موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حمدن کسیرا طیبا مبارکن فیم مبارکن علیکم آئیو حب ربنا ویرطا والصلاة والسلام علی نبیه وحبیبه المجتبہ اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک لذی بیده الملک وہو علی شیخ قدیر قابل احترام بزرکو نوجوان بھائیو آج کی اس نشست میں برکت کے متعلقہ کچھ گزارشات ارز کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں برکت کی اہمیت یا تو معلوم نہیں ہوتی معلوم ہوتی ہے تو ہم غفلت کا شکار ہیں جس شخص کو برکت کا احساس ہو جائے وہ آدمی برکت سے پیچھ رہنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ہر دم وہ برکت کے حصول کے لیے تقدو کرتا ہے محنت کرتا ہے اور اس کے ذرائع استعمال کرتا ہے تاکہ اللہ نے جو برکت میں خیر رکھی ہے وہ آدمی اس کو حاصل کر لے برکت عربی زبان کا لفظ ہے البراکہ اس کے بہت سے معانی ہیں ان میں سے ایک معانی یہ ہے الخیر الكثير جس میں بہت زیادہ خیر ہو اس کو البراکہ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ جو اللہ دل جلال والاکرام نے انبیاء کو عطا فرمایا اللہ دل جلال والاکرام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلقہ یہ بات ارشاد فرمائی وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقَ وَمِنْ زُرِّيَتِهِمَا ہم نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ برکت نازل فرمائی ہم نے ان کے بیٹے اس ہاتھ کو برکت عطا فرمائی اور پھر ان کی اولاد میں اللہ دل جلال والاکرام نے برکتوں کا نزول فرمایا کونہین کے رب نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کلام نکل کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَنْ عَيْنَمَا كُنْتُو اللہ دل جلال والاکرام نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں گا وہیں پر بابرکت ہوں اللہ دل جلال والاکرام نے مجھے بابرکت بنایا ہے تو یہ برکتیں وہ اللہ عطا فرماتا ہے تبارک اللہ دی جو خود بھی اللہ بابرکت ہے اور برکتیں دینے والا بھی اللہ دل جلال والاکرام ہیں اللہ دل جلال والاکرام نے دین اسلام میں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنے میں بھی اس برکت کی اہمیت کو بڑا واضح فرمایا ہے ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں تو آپس میں جب سلام بھی کرتے ہیں تو اس تب بھی کہتے ہیں اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اللہ کی برکات بھی نازل ہو ہم دعائیں کرتے ہیں تو بہت سی دعاؤں میں برکات کی دعائیں شامل ہیں حتیٰ کہ ہم وطر پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کی دعا کے اندر بھی برکت سکھائی وَبَارِكْ لِي فِي مَا عَاتَيْتْ اے اللہ جو تُو نے عطا کیا ہے اللہ اس میں ہمارے لئے برکتیں عطا فرما دے تو برکت بڑی عظیم شہ ہے بڑی عالی چیز ہے جس چیز میں برکت آ جائے جس گھر میں برکت آ جائے جس فرد میں برکت آ جائے جس کھانے میں برکت آ جائے جس کی عمر میں برکت آ جائے جس کی اولاد میں برکت آ جائے جس کے عامال میں برکت آ جائے جس کی عبادات میں برکت آ جائے جس کی خوشیوں میں برکت آ جائے جس کی تنہائیوں میں برکت آ جائے جس کو اللہ دل جلال اول اکرام برکتیں عطا فرما دیں وہ آدمی خیر والا آدمی ہوتا ہے ایک کسرت ہوتی بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا یہ کمال نہیں ہے اللہ تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دے یہ رب کا احسان ہے تو اللہ دل جلال والکرام برکت عطا کرنے والا ہے آج ہم برکت سے کیوں دور ہیں آج برکتوں کے حصول کے لیے ہم کوششیں کیوں نہیں کرتے یہ ہماری سستی ہے اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ برکت کتنی عظیم چیز ہے تو ہر شخص اپنی دعاؤں میں جہاں خیر مانگتا ہے جہاں رب سے اپنی التجاہ کرتا ہے وہاں برکت کی ضرور دعا کرے کہ اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما دے برکتیں کیسے ملتی ہیں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز بڑوں کا عطا کو احترام کریں بزرگوں کے اندر اللہ دل جلال والکرام نے برکت رکھی ہے حدیث طیبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے جہاں کوئی بزرگ ہوتا ہے اس سے دعائیں لے کر خیر کی بات پوچھ کے کبھی اس کے وجود کے ذریعے اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں تو کبھی بھی بزرگوں کی باتوں سے تنگ نہ ہوا کریں بڑوں کی باتوں کو محسوس نہ کیا کریں بلکہ یہ سمجھا کریں کہ جس گھر میں بوڑا بزرگ موجود ہے جس مسجد میں بزرگ نمازی موجود ہیں جس مجلس میں بزرگ موجود ہوتے ہیں جس محال میں بزرگ رہتے ہیں اللہ دل جلال والکرام نے تاجتار ختم نبوت کی زبان نبوت سے کلوایا کائنات کے رب نے برکت کے بڑے ذرائع رکھے ہیں اور اللہ نے برکتیں بزرگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رکھ دی ہیں لہذا کبھی بھی ایسا نہ سوچا کریں کہ میں بزرگوں سے دور ہٹوں اگر آپ بزرگوں سے دور ہٹیں گے تو سمجھ لیں آپ نے برکت کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے اگر برکتیں لینا چاہتے ہیں تو بڑوں کا عدب و احترام کریں بزرگوں سے دعائیں کروائیں اور بزرگوں کی قربت استیار کریں اللہ دل جلال والکرام آپ کو برکتوں سے معمور فرما دے گا اللہ ہم سب کو اپنے والدین بزرگوں کے اور اپنے اقرباق میں بزرگوں کے ساتھ برکت دینے کی توفیق عطا فرمائے حضرات دوسری بات برکت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ تقویہ ہے دلوں میں تقویہ آ جائے انسان کی زندگی میں تقویہ آ جائے تو برکات ملتی ہیں اللہ دل جلال والکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّن السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اگر لوگ تقویہ اختیار کر لیں اللہ آسمان سے بھی برکتیں نازل فرمائے گا جس آدمی کو زمین سے بھی برکتیں مل جائیں آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں لیکن اس کے لئے تقویہ اختیار کرنا پڑتا ہے تقویہ کیا چیز ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کی تابع داری کرے اور اُٹھنا فرمانی سے باز آ جائے اس بات کا نام تقویہ ہے جب ہم تقویہ کی بات کرتے ہیں تو حقیقی بات ہے ہم برکتوں سے بہت دور نظر آتے ہیں آج ہمارے گھر میں تقویہ کا ماحول نہیں ہوتا ہمارے کاروباری معاملات میں تقویہ کا ماحول نہیں ہوتا آج بزاروں میں دفاتر میں ہمارے حجوم کی جگہوں میں راستے میں آتے جاتے نگاہیں بکیزہ نہیں رہتی سوچ بکیزہ نہیں رہتی کان بکیزہ نہیں رہتے جس جگہ پہ کائنات کے رب کی نافرمانی ہو آنکھوں سے بے حیائی کی تصاویر دیکھی جائیں کانوں سے محسیقی سنی جائیں زبان سے غلط باتیں ہو اور انسان بے پردہ و بے حیاء ماحول میں بستہ ہو وہاں بے برکتیں نہیں ہوتی جہاں بے عورتیں بے پردگی اور بے حیائی کے مناظر دکھاتی ہوں وہاں پر اللہ دلچلال والکرام برکات کو چھین لیتے ہیں کتنے ایسے گھرانے ہیں مرد نمازی ہیں عورتیں نمازی ہیں لیکن شریف مردے کا احتمام نہیں ہے جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی برکتیں اُٹھ چاہا کرتی ہیں کیونکہ تقوی باقی دھی رہتا ہے امہات المؤمنین صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور آپ کا محول تقوی سے معمور تھا وہاں پر برکات نازل ہوتی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی میں تیرا نبی مکہ کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہوں اللہ مدینہ کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہوں تو مکہ میں بھی برکتیں نازل فرما دے مدینہ میں بھی برکتیں نازل فرما دے اور وہاں پہ برکتوں کا محول اللہ کی اطاعت اور تقویے کے ساتھ تھا جب آدمی تقویے اختیار کرتا ہے تو اللہ آسمان سے برکات نازل فرما کے رحمتوں کے دروازے کھول بھی حضرات پردے کے متعلقہ دو تین گزارشات عرض کرنا چاہوں گا جہاں عورتوں کا کام ہے پردہ کریں وہاں پہ مردوں کے ذمہ داری ہے کہ یہ گھر کے قیم ہیں نگران ہیں ذمہ دار ہیں عورتیں ان کے ماتحت ہوتی ہیں یہ اپنے گھر میں اگر برکات چاہتے ہیں تو شرعی پردے کا احتمال کروائیں اللہ کے پیغمبر کی صحابیات کیا ان کا تقوی اور ایمان ہے مسجد نبی میں رات کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے قریب اعلان کیا ہے کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مومنہ عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ باپردہ ہو کر گھر سے نکلا کریں ادھر پیغمبر کائنات بات کرتے ہیں لیکن صحابیات کچھ ایسی بھی تھی گھر میں بڑی چادریں نہیں ہیں ابھی پردے کے حکامت تازہ آئے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے صحابیات نے بیان کیا ہے کچھ عورتیں اپنے کپڑے جمع کر کے ان میں پیون لگا کے بڑی چادریں بنا رہی تھی جب پیغمبر کائنات نے رات کو اعلان کیا ہے تو فجر کی نماز میں مدینے میں مسجد نبی میں آنے والی ساری خواتین ایسے باپردہ ہو کر آئی تھی کہ انہوں نے اپنے جسموں کو بھی چہروں کو بھی چھپا رکھا تھا جب اطاعت کا یہ امداز ہوتا ہے پردے کا یہ محال ہوتا ہے نگاہیں پکیزہ ہوتی ہیں تقوی آلہ ہوتا ہے تو کائنات کا رب اپنی رحمت اور برکات نازل فرماتا ہے اور اگر یہ چیز نہ ہو تو جہاں برکتیں اٹھتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساؤن کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن روسوہن نکاسنوات البخ لم یجدن رائحة الجنہ وئن ریحہ لطوددو سبعین خریفہ کہ جو عورتیں بے پرتگی بھی لاتی ہیں بے حیائی بھی لاتی ہیں اپنے چہروں کو نہیں ڈھامتی لباس آلا نہیں ہوتا کتنی ابایا پہننے والی خواتین بھی سندہ سے ابایا پہنتی ہیں کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والا وہ پردے کے ماحول کو اور خراب کرنے والا ہوتا ہے جو بے حیائی پلائیں دردناک عذاب بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جنت کی خوشبو تو والا چیز ہے کہ ستر سال کے سفر پر بھی آدمی ہو اللہ کی جنت کی خوشبو تو وہاں آتی ہے اور جنہ عورتوں کے تقویے کا یہ میار ہے کہ وہ رب کا حکم ماننے کے لئے تیار نہیں اپنے محول میں اپنے فیشن میں اپنے معاشرے میں لوگوں کی باتوں کا خیال کیا رب کی بات کا خیال نے کیا اللہ جنت کی خوشبو نہیں لے جس گھر میں یہ محول ہو اور برکتیں ہم کہیں کہ مجھے مل جائیں حضرات ایسے نہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ کی برکتیں آئیں ہمارے محول میں برکتیں آئیں تو پھر اپنے گھروں سے پردے کا آغاز کیجئے جہاں پردہ ہوتا ہے حیاء ہوتی ہے تقویہ ہوتا ہے اللہ برکتوں کا نصول فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ دل جلالی واللکرام نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کے متعلق کہا جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز لینی ہو بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو نتیجہ کیا نکلے گا جب پردہ اور حیاء ہوگا اس سے تمہارے دل پاکیزہ ہو جائیں گے ان کے دل بھی پاکیزہ ہوں گے جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو یہ تقویہ کا منبع بنتا ہے جب تقویہ آ جاتا ہے تو کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا لفتہنا علیہم برکات من السمائی والعرض پھر کائنات کا رب آسمان سبھی تمہیں برکتیں دے گا زمین سبھی برکتیں دے گا اور کائنات کے رب نے سورة النور میں بھی پردے کے احکامات واضح کر دیئے کہ کائنات کے لوگوں مرد ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں یہ ماحول بناو سننے والی عورتیں ہوں تو ان کو بھی یہ پیغام شریعت میں دے دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے جسم کو بہاہیہ طریقے سے چھپا کے رکھو اگر تم رب کی برکتیں لینا چاہتے ہو تو تقویہ کا یہ بھی ایک ماحول گھر میں ہونا چاہیے اگر یہ ماحول گھر میں باہر بزار میں نہیں ہوگا تو اللہ کی برکتیں اٹھ کے رہ جائیں ذرات یہ موبائل انسان کی نگاہ کو خراب کرتا ہے یہ تصاویر انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں جب انسان فوش اور غلط تصاویر دیکھتا ہے تقویہ کا میار لو سے لو ہوتا چلا جاتا ہے جتنا تقویہ کم ہوگا برکتیں مٹ چاہیں گی ہم کیوں برکتوں سے دور ہوتے ہیں آئے ہم شریعت کتاب دار بن چاہیں تقویہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں اللہ برکتوں کے دروا سے کھول دے گا دوسری بات تقویہ پیدا کریں اللہ برکتیں اطاف فرماتے ہیں حضرت تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں تو دعا کسرت سے کیا کریں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے سی بخاری کے اندر موجود ہے سیدنا عنص رضی اللہ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے خادم رسول کو لے کے بارگاہی رسالت میں آتی ہیں عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا خادم ہے میرا بیٹا ہے آج ایک ترخواست دے کے آئی ہوں آپ اس کے لئے دعا کر دیں قونین کے تاجتار رحمت دعالم رب ذل جلال سے کیا مانگتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں آپ نے مال کی دعا نہیں کی کہ اللہ اس کو مال بہت دے دے آپ نے یہ نہیں کہا اللہ اس کے لئے خزانوں کے موں کھول دے لیکن آپ نے جو بات کی مال کے متعلقہ بھی اور اولاد کے متعلقہ بھی آپ نے کہا اللہم مبارک لہو فی اہلہی و مالہی اللہ اس کے اہل میں اور اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے صحیح بخاری کی شرعہ میں موجود ہے جب پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ اس کو برکتیں عطا فرما دے دعا پیغمبر کی تھی التجار رب سے تھی اللہ ذل جلال والاکرام نے دعا کے نتیجے میں وہ برکات عطا فرمائی کہ لوگ لکھتے ہیں اور لوگوں نے یہ تاریخ کے اندر بات رکم کر دی کہ اسی بستی میں لوگوں کے باغات بھی موجود تھے اسی جگہ پہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے باغات بھی ہیں لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل لے کے آتے لیکن پیغمبر کی دعا برکت سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل آیا کرتا ہے اللہ دعا کے ذریعے برکتیں عطا فرماتے ہیں تو دعا کسرت سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہماری ذات میں برکتیں دے دے اللہ ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہماری عبادات میں برکتیں عطا فرما دے ہمارے ماحول میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مقامِ تور پر بولایا تو اللہ فرماتے ہیں وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا ہم نے مقامِ تور پر بولایا تو بارکنا حَوْلَا ہم نے اس ماحول کو برکت بنایا رب ذوالجلال نے ایک پیغمبر کو نبوت دینی ہے تو رب نے ماحول کو برکت والا بنا کے بتا دیا کہ جہاں برکتیں ہوتی ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہمارے ماحول کو برکت والا بنا دے ہمارے گرد و نواہ کو برکت والا بنا دے جہاں برکتیں نازل ہو جائیں وہاں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں تو ہم دعا کے ذریعے کائنات کے رب سے برکتوں کا حصول کیا کریں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیا کرتے تھے بارک اللہ لگا و بارک فی موغوب لگ اللہ تجھے برکتیں دے اللہ تیرے پیٹے کو برکتیں عطا فرمائے کوئی شادی کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بارک اللہ لگا و بارک علی کا اللہ تجھے برکت دے اللہ تجھے پر برکت نازل کرے تم دونوں کا ملنا اللہ پر برکت بنا دے پیغمبر کائنات دودھ پیتے ہیں تو اللہمہ بارک لانا فیہی وزدنا فی منہو اللہ ہمیں برکتیں اس دودھ میں عطا کر دے کوئی کھانا کھلاتا ہے تو پیغمبر اس کو برکت کی دعا دیتے ہیں گویا کہ پیغمبر کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات ملی کہ جو آدمی برکتیں لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تبارک اللہ بیدہ الملک جس رب کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے وہ برکتوں والا ہے وہ برکتیں دیتا ہے لوحے قرآنی لٹکا کے آدمی صرف برکتیں لینا چاہے تو یوں برکتیں نہیں ملتیں تعویزات اور دھاگوں سے برکتیں لینا چاہے چھلوں سے برکتیں لینا چاہے غیر اللہ سے برکتیں لینا چاہے من مانے کی باتوں سے برکتیں لینا چاہے برکتیں نہیں ملتیں برکتیں دینے والا ایک اللہ دلچلال والکرام ہے ہم نبی کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں ہم تو اپنے درود میں اپنے نبی کے لیے رب سے برکتیں مانگتے ہیں کہ نبی کو بھی برکتیں دینے والا کائنات کا رب ہے جو اپنے نبی کو برکتیں عطا کرے گا وہی اللہ مجھے اور آپ کو بھی برکتیں عطا کرے گا ہم دعاوں کے اندر کسرس سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے تو اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما دے گا جرات چوتھی بات اللہ کا قرآن ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة البقرہ کے متعلقہ فرمایا تھا انہا اقضہا بھرہ کا جو آدمی سورہ بقرہ کو لیتا ہے اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں وطرقہا حسرہ جس نے سورہ بقرہ کو چھوڑ دیا اس کو حسرتیں نتامتیں اور پشیمانیاں ملتی ہیں اگر ہم قرآن مجید پر غار کریں تو اللہ ذوالجلال والکرام نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے لیلت القدر لیلہ مبارکہ ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بابرکت ہے تو پورے قرآن کو اللہ نے بابرکت کہا تو قرآن مجید کے ذریعے ہمیں برکت دینی ہے جو آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں برکتیں ہو تو صرف رمضان میں نہیں پورا سال قرآن پڑھیں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے اپنی دکان پر قرآن پڑھیں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے آپ سفر میں ہیں آپ قرآن پڑھیں اللہ سفر بابرکت بنا دے آپ گھر پلٹ رہے ہیں قرآن پڑھیں اللہ آپ کا پلٹنا بابرکت بنا دے آپ مسجد میں ہیں آپ قرآن پڑھیں اللہ آپ کا پیٹھنا بابرکت بنا دے جس محال اور مجلس میں قرآن کی تلاوت ہوگی کائنات کا رب برکتیں عطا فرما دے گا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے برکتیں لینے کی توفیق عطا فرما ہے لیکن آپ ہم سب سوچیں ہماری کفیت کیا ہے ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے اگر آپ کی زندگی میں ہر لوز قرآن کی تلاوت ہے تو اللہ کا شکر عدا کریں کہ آپ کچھ نصیب لوگ ہیں اگر یہ کفیت نہیں تو ہمیں ہر لمحے برکت کی ضرورت ہے ہم محتاج ہیں کائنات کے رب کی برکات کے اگر قرآن کے ذریعے بھی برکتیں نہ لیں تو بدنصیبی ہماری ہے کائنات کے رب کی طرف سے کوئی کمی نہیں وہ برکتیں دینا چاہتا ہے ہم لینا چاہتے ہیں اگر نہ لیں تو کتاہی ہماری ہے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے برکات عطا فرمائے حضرات پانچھیں اور آخری بات عرض کروں بہت سی باتیں برکتیں لینے کے لیے ہیں لیکن ایک شخص اگر اپنے اللہ بھی اعتماد کر لے اور اس کی تقدیر پر راضی ہو جائے تو اللہ برکتیں دیتے ہیں صحیح الجامعی کی روایت ہے رسول مقرنم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بندے کو جو بھی دیا ہوتا ہے اللہ اس کے ذریعے آزماتا ہے کسی کو اللہ خزانے دے کر آزماتا ہے کسی کو اللہ مال و دولت کے امبار دے کر آزماتا ہے کسی کو اللہ دلچلال والے کرام صحت و طاقت دے کر آزماتا ہے کسی کو اللہ بیماری دے کر آزماتا ہے کسی کو اللہ غریبی اور فقیری دے کر آسمان لیتا ہے کسی کو اللہ نعمتیں دے کر آسمان لیتا ہے کسی کو اللہ ذوالچلال والاکرام کام دے کر آسمان لیتا ہے اس کی آسمان اس کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے فرمات جو آدمی اللہ کے دیئے پہ راضی ہو جائے کہ اللہ اگر تُو نے غریبی میں رکھا ہے تو تیری حکمت اور تیرا عدل ہے میں تب بھی راضی ہوں اللہ تُو نے بیماری دی ہے تب بھی راضی ہوں تُو نے اولاد نہیں دی تب بھی راضی ہوں اللہ تُو نے بیٹوں کی فوج دے دی ہے تب بھی راضی ہوں تُو نے بیٹیاں ہی دے دی ہیں تب بھی راضی ہوں کاروبار کے وسیع ضرائع دیئے ہیں تب بھی راضی ہوں دو وقت کا کھانا بھی نہیں دیا تب بھی راضی ہوں اللہ جس کفیت میں رکھے فیصلہ تیرا ہے قانون تیرا ہے عدل تیرا ہے اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا جو تُو نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے میں تنی رضا پہ راضی ہوں کانین کے تاجتار نے کہا تھا جو اللہ کے دیئے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس میں برکتیں بھی دے دیتے ہیں پھر اللہ وساطیں بھی دیتے ہیں جو آدمی رب کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ برکتوں کے دروازے اس کے لئے کھول دیتے ہیں وَإِلَّمْ يَا اللَّهُ بِمَا آتَاهُ لَمْ يُؤْتَلَهُ إِلَّا مَا قُتِّرَلَهُ پھر انسان کو إِلَّا مَا قُتِبَلَهُ جو اللہ نے لکھا اتنا ملتا ہے وَلَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي اللہ صرف دیتے ہی ہیں برکتیں نہیں دیتے جو انسان رب پہ شکوے کرتا ہے رب کے دیئے پہ راضی نہیں ہوتا دل اس کا سکڑتا ہے اور انسان اللہ کے فیصلوں کو دل کی رضا سے تسلیم نہیں کرتا اللہ برکتیں چھین لیتے ہیں تو حضرات یہ بھی بڑی زندگی کی اہم بات ہے کہ ہر لمحے دیکھیں کہ رب نے مجھے کیا دیا ہے اور اس میں انسان خوش ہو جائے تو اللہ برکتیں دیتے ہیں ہمیں اللہ کی برکتوں کی طرف رغبت کرنے چاہیے مالک کائنات مجھے اور آپ کو زندگی کی ہر کوششے میں اپنی برکت سے معمور کر دے اللہ دل جلال والکران ہم سب کی دنیاں بھی اچھی کریں آخرت بھی اچھی کریں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے قیام ہمارے صدقات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو معاف کر کے بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے رمضان کی مقدس ساتھوں میں اللہ ہمیں اپنے رب کو رازی کرنے منانے کی توفیق عطا فرمائے ہم زندگی کے ایک ایک معاملے پر دیکھیں جہاں کمیاں کتاہیاں ہیں دور کر کے اللہ تقوی سے معمور فرمائے سبحان رب کرم بالحسط والحمدللہ موسیقی